لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کے زمین میں بازابتہ ایک شریز موجود ہے اس میں کئی دروس ہم ریکارڈ کر چکے ہیں آج جس موضوع پر درس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا تعلق کنکریوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں اور بعض صحابہ کے ہاتھ میں تذبیح کا کہنا ہے یعنی کہ اللہ کی پاکی زگی اس زمین میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا شخص تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے ہوتے تھے تو ان لمحات کی جستجوں میں لگا رہتا تھا کہ حضور کے ساتھ ون آن ون بیٹھنے کا موقع ملے گا تو کہتے ہیں میں ایک دن ان کو اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا لہٰذا میں آپ کی خلوت کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضور کے پاس جا کر بیٹھ گئے اتنے میں حضرت ابو بکر آ گئے وہ حضور کی دائیں جانب بیٹھ گئے پھر حضرت عمر آئے وہ ابو بکر کی دائیں جانب بیٹھ گئے اس کے بعد حضرت عثمان آئے وہ عمر سے دائیں جانب بیٹھ گئے حضور کے سامنے سات کنکریاں پڑی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اٹھا کر اپنی ہتیری میں لے لیا کنکریوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کہا حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکیوں کی بن بیناہٹ کی طرح کنکریوں کی آواز سنی اس کے بعد حضور نے انہیں رکھ دیا تو وہ چھپ ہو گئی اس کے بعد حضور نے انہیں دوبارہ اٹھایا پھر ان کو ابو بکر کے ہاتھ میں رکھ دیا تو ان کنکریوں نے پھر تذبیہ کہنا شروع کر دی حتیٰ کہ میں نے پھر شہد کی مکیوں کی طرح کی بن بیناہٹ والی آواز سنی پھر حضرت ابو بکر نے ان کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئی پھر حضور نے ان کو اٹھا کر حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھ دیا پھر انہوں نے کنکریاں دے تذبیر کہنی شروع کر دی حتیٰ کہ شہد کی مکھیوں کسی آواز وہ کہتے ہیں میرے کانوں میں آنے لگ لیں پھر حضرت عمر نے انہیں رکھ دیا تو وہ چپ ہو گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اٹھا کر حضرت عثمان کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے پھر کنکریاں پڑھنی شروع کر دی کنکریاں تذبیر پڑھنی شروع کر دی یہاں تک کہ پھر ان میں سے وہ شہد کی مکھیوں کسی آواز بلند ہوئی اس کے بعد حضرت عثمان نے انہیں رکھ دیا تو وہ چپ ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد رشاد فرمایا حادی خلافت النبوہ یہی نبوت کی خلافت و نیابت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضور کا اس ترتیب سے کنکریوں کا پکڑوانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان تینوں کی نشان دہی کرنا اس بات پہ واضح دلیل ہے کہ یہ تینوں خلافہ راشد ہیں اور وہ لوگ جن کے خلافہ راشد ہونے پر کلام کرتے ہیں انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے جو صحابہ کرام پر لکتا چینی کرتے ہیں اور اپنے غلط تاثرات کا جو انہیں پٹی پڑھائی گئی ہے اظہار کرتے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں یہ امت مسلمہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کی باگڈور پکڑی اور حضرت مول علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ رہے اور حضرت مول علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ پانچ خلفاء ہیں جنہیں ہم خلفاء راشد علی منحاج النبوہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک ملوکیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے لیکن صحابہ کرام صحابہ کرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہم ان کا عدب کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عدب نصیب کریں کیونکہ جس کو عدب نصیب نہیں ہوتا اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا چاہے وہ کتنی کتابیں پڑھ لیں چاہے وہ کیسا ہی لبادہ اوڑ لیں چاہے وہ شملے بان لیں چگے دال لیں لیکن عدب ضروری ہے اس روایت کو امام بیحقی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں وَمَا عَلَيْنِ اِلَّا الْبَلَاقِ